بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم نمک، ہلدی، گرم مسالہ، دھنیا پورڈر، کالی مرچ ٹوماٹر تین ادر، پیال دو ادر، ہری مرچ سا سے آٹھ دو انج کا ادرک کا ٹکڑا سترہ سے اٹھارہ جوے لہسن کے سب سے پہلے میں چکن کو مینڈنیٹ کر لوں گی اس کے لئے مجھے چاہیے دو ٹیبل سپون سرکھا 1 ٹیبل سپون لیسن ادر کا پیسٹ ان دونوں چیزوں کو اچھے طریقے کے ساتھ چکن پہ لگا کے آدھی گھنٹے کے لیے سائیڈ پہ رکھتوں گے چکن کو مینڈنیٹ کی ہوئے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں پہلے پہ کڑائی رکھ لئی ہے اس میں شامل کروں گی گی 1 ٹی سپون زیرہ شامل کروں گی اور اس سے اچھے طریقے کے ساتھ بھون لوں گی اب میں اس میں چکن شامل کر دوں گی اور چکن کو تب تک فرائی کروں گی جب تک اس کا کلر چیزیں یعنی کہ پنک سے وائٹ نہیں ہو جاتا تب تک میں اسے بھون لوں گی اب میں اس میں 1 ٹی سپون نمک شامل کروں گی چکن کا کلر پنک سے وائٹ ہو گیا ہے اب چکن فرائی ہو چکے ہیں اب میں اسے نکال لوں گی دوسرے برطن میں اسی آئل میں میں پیاز شامل کروں گی اسے ہلکا سپ فرائی کروں گی پیاز بھی لائٹ برون ہو گیا اب میں اس میں موٹے موٹے کٹے ہوئے ٹی موٹے شامل کروں گی لیس ایڈر کا پیسٹ فریش لیس ایڈر کا پیسٹ اور اس کے ساتھ ہی میں ہر ای میرچیں کٹی ہوئی بھی شامل کر دوں گی اب میں اس میں شامل کروں گی سارے سپائیسز جن میں شامل ہے گرم مسالہ لال مرچ کالی مرچ حلدی نمک اور سابزیرہ اور دھنیا پورٹر مسالہ اچھے طریقے ایک ساتھ بھوننا جا چکا ہے اب میں اس میں شامل کروں گی فرائی کی آواز چکن میں نے چکن کو اس لیے پہلے فرائی کر لیا تاکہ جب میں پالک میں شامل کروں تو چکن کے پیسٹ نہ ہو جائیں چھوٹے چھوٹے اس سے یہ اپنی اصلی حالت میں رہے گا میں نے چکن کو بہت اچھے طریقے کے ساتھ بھون لیا اب میں اس میں چار عدد ثابت ہری مرچے ڈالوں گی اگر آپ کو پسند ہے تو ڈالیے ورنہ سکپ کار دیجئے چکن میں سے جو کہ ایک محسوس قسم کی سمیل لوتی ہے چکن کی اس سمیل کو ختم کرنے کے لیے میں شامل کروں گی وان ٹیبل سپون سرکا اور چکن کو اچھے طریقے کے ساتھ مکس کر لوں گی اس سمیل ختم کرنے کے لیے اجوائن بھی یوز کی جاتی ہے میں نے نہیں کی چکن اچھے طریقے کے ساتھ بان چکا ہے اب میں اس کو چکن کو الاغ برطن میں نکال لوں گی اور اسی مسائلے میں پالک کو شامل کر دوں گی اسی مسائلے کے اندر پالک کو اچھے طریقے کے ساتھ بھون لوں گی پالک نے پانی چھوڑ دی ہے اب میں اس میں چکن شامل کر دوں گی تاکہ جو پالک نے پانی چھوڑا ہے اس پانی کے اندر چکن بھی اچھے طریقے کے ساتھ گال جائے میں پالک گوشت کو پان سے سات منٹ کے لیے ڈک کے پکاؤں گی پالک گوشت کی فائنل لک یہ ہے اگر میری ویڈیو پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا کل پھر حاضر ہوں گے کسی نئی ریسپی کے ساتھ تب تک اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اور مجھے اپنی دعا میں یار رکھئے گا اللہ حافظ